بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کیچن یوٹیوب چینل بکرہ ایت سپیشل ریسپی میں آج آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بیف کراہی کی ریسپی بلکل ریسٹورن سٹائل میں تو آپ بھی اس ریسپی کو شروع سے لے کر انتیکر پورا فولو کریں تاکہ آپ بھی یہ مزدہ دار سی بیف کراہی کی ریسپی گھر پہ بنا سکیں تو چلے یہ مزدہ دار بیف کراہی کی ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو کراہی میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کر دیا تھا ایک کپ گھی آپ گھی کے جگہ آئل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے دو چمچ ادرگ لسن کا پیسٹ اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے گھی میں فرائی کر لیا تھا ادرگ لسن کے پیسٹ کو اب یہاں پہ میں اس میں ڈال دوں گی گوشت یہاں پہ ہم نے ون کیجی بیف لیے تو یہ بون لیس ہم نے یہاں پہ گوشت لیے ہڈی کے بغیر ہے یہ اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے گھی میں گوشت ڈال کر اور اسی دن میں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو مل جائے گی تو گوشت کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیا گھی میں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے یہاں پہ میں نے ایک چمہ ڈالا ہے نمک ایک چمہ ڈالی ہے حلدی اور ایک چمہ ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر اب آپ نے ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ کراہی بہت ہی مقتصر سے مسالوں سے تیار ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی لاجواب آتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور بس ایک لاسٹ مسالہ ہم ڈالیں گے اینڈ میں ٹھیک ہے اب آپ نے اس پر مسالوں کا چھے سے مکس کر لیا ہم نے تماماٹر کے چھلکیں نرم ہو جائیں تو یہ دیکھیں تماماٹر کے چھلکیں نرم ہو چکے ہیں اب ہم اسے بریہ سان سے رموو کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے میں نے میڈیوم فلم پر پکا لیا تھا اسے کور کر کے تو تماماٹر کے چھلکیں ہم نے تمام نکال دیئے اب آپ چمچ کی مددہ سے تماماٹر کو میش کر لیں اچھے سے اور اب آپ اسے ساتھ میں دو تیر منٹ کے لئے پکا لیجئے میڈیوم فلم پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تماماٹر نے کافی پانی ریلیس کیا اور گوشت بھی کافی پانی ریلیس کرتا ہے تو اب صرف ہم نے گوشت کو گلانے تو یہاں پہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی کیونکہ اس میں پہلے سے بھی کافی پانی موجود ہے تو اب آپ نے اسے کور کر کے بلکل لو فلم پر پکا لینا ہے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھے سے گل چکے تقریباً 40 سے 50 منٹ لگے ہیں ہم نے بلکل اسے لو فلم پر پکایا تھا اور 45 منٹ میں ہی گوشت ہمارا اچھے سے گل چکے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کالی میرچ کا پاورڈر اور ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے ہمیں ایک کپ دہی ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں نے گوشت گلنے کے بعد ایڈ کے ایک چمچ کالی میرچ کا پاورڈر اور ایک کپ دہی اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے دہی تھوڑا سا پانی ریلیس کرے گا تو اب ہم نے اسے ہائی فلم پر پکانا ہے تاکہ جو دہی ہم نے ڈالا اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے تو اسی درمیان اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار پانچ بیچ میں سے کٹ سبز میرچی درمیان سے میں نے کٹی تھی انہیں دو کار لیا تھا کٹ کر تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی دہی کا بلکل خوشک ہو چکے ہیں تو اب ہم بوٹی توڑ کے دیکھ لیتے کہ گوشت گل آئے کے نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے گوشت ہمارا گل چکے ہیں تو بہت ہی مزے کہ اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم مسائلے اس میں گئے ہیں لیکن زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کریے گا تو یہاں پہ میں نے لاسٹ میں بہت ہی اچھی خوشبو کے لیے ڈال دیا یہاں پر آدھی چمچ زیرہ سابت زیرہ یہاں پہ میں نے ڈالے تو یہاں پہ بیف کرائی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس پہ بڑی کٹوی ادرک ڈال دیں گے سبز مرچے ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے تھوڑا سا ہڑا دھنیا تو یہ لیجے تیار ہے ہماری بہت ہی مزے کی بیف کراہی کی ریسپی ہے بلکل ریسٹورن سٹائل میں تو آپ بھی اس بکرائی پر اس بیف کراہی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کم سپائس سے یہ تیار ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی مزے دار تو اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اپنے فرینز اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ دیکھر پہنچ سکے گی اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بھی مزے کے زبردست ریسپی سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ موسیقی